السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اینڈی ایس فائن کوکنگ آج میں میری ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کی ایک دم آسان تاریخی میں گوش ٹماتے کیسے بناتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گوش ٹماتے بنانے کے لئے پہلے ہم لوگ یہاں پر آدھا کلو گوش لیں گے اسے اچھے سے دھو کر ساف کر لیں گے اور چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیں گے پھر ہم لوگ یہاں پر ایک کلو ٹماتے لیں گے اسے اچھے سے دھو کر چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیں گے اور پھر ہم لوگ یہاں پر دو سو گرام پیاس لے کر اسے سلائس کر لیں گے پھر ہم لوگ یہ کیککر میں پیاس دال کر اس کے انر ہم لوگ گوش دالیں گے میں یہاں پر اس کے انر ٹیسپون آمدر کلاکس میں کا پیسٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کے انر اس کے انر 2 ٹیسپون اللل مرشی پا teenage l authentication اب ہم لوگ اس کے اندر تھوڑی سی حلدی آٹ کریں گے اب میں یہاں پر اس کے اندر 15 ٹیبل سپون تیل آٹ کریں آپ لوگ جتنا تیل کھاتے ہیں آپ لوگ اتنا آٹ کر لیجیے پھر ہم لوگ اس کے اندر آدھی کلاس پانی دالیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم لوگ ککر کا ڈھکن لگا کر اسے چولے پر رکھ دیں گے دو سی ٹی ہونے تک ہم لوگ اسے فل آنچ پر پکائیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر ٹاماٹے دالیں گے دو سی ٹی ہو چکے اب ہم ککر کی ساری ایر نکال لیں گے پھر ہم لوگ اس کا ڈھکن کھولیں گے میں نے یہاں پر ٹاماٹےوں کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا ہے چلی اب ہم ککر کا ڈھکن کھولیں گے پہلے ہم لوگ یہاں پر پیاز اور گوشت کو اچھے سے بھن لیں گے اب ہم لوگ اس کے اندر ٹاماٹے ایٹ کریں گے ٹاماٹے دال کر ہم لوگ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم لوگ ککر کا ڈھکن لگا دیں گے اب ہم ککر کا ڈھکن لگا کر تین سے چار سی ٹی ہونے تک ٹاماٹوں کو گلنے دیں گے تین سے چار سی ٹی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے ساری ایر نکال لیں گے دیکھیں ہم نے اس کے ساری ایر نکال لیا ہے اب ہم ککر کا ڈھکن کھولیں گے اب ہم ٹاماٹوں کو اچھے سے بھن لیں گے ٹاماٹے میش ہو جانا چاہیے دیکھیں ٹاماٹے بھن چکے ہیں ہم لوگ ٹاماٹوں کو جتنا زیادہ بھنیں گے ہمارا سارن اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اب ہم لوگ اس میں سائٹ سے پانی لگا کر ککر کو ساف کر لیں گے اب ہم اس کے اندر دو ہری میٹسی توڑ کر دائیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر باری کا ٹی وی کوت میر دائیں گے اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ایک تھالی ڈھاپ کر سلو آنچ پر دو منٹ کے لیے سالن کو دم پر رکھیں گے چلیے دو منٹ ہو چکے اب ہم چھولہ بن کر کر اس کے اوپر کی تھالی نکالیں گے دیکھئے گائز ہمارا گوش ٹوماٹے بن کر بلکل ریڈی ہے کتنا آسان تھا گوش ٹوماٹے بنانا یہ ہمارا ڈیلی کا سارن ہے آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چامل کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ چامل کے ساتھ کھا رہے تو اس کے ساتھ کھڑی دال بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کھڑی دال کے ریسیپی چاہیے تو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گے آپ لوگ ضرور جا کر دیکھئے ہوپ آپ لوگ کو میری گوش ٹوماٹوں کی ریسیپی پسند نہیں ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching see you in my next video